اسلام علیکم آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یہ سیشن جو آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کا عنوان ہے غزہ میں جو اس وقت ایک انسانی علمیہ ہے اس کی اوپر جو میڈیا کا کردار ہے اوورال میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ زیادہ یہاں پر بین الاقوامی میڈیا کا جو کردار ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے لیکن اس میں ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ ہمارے میرے ساتھ سٹیج میں جو شخصیات ہیں وہ پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں کریں گے کہ کس طریقے سے اور کس انداز میں اگر آواز اٹھائی جائے تو وہ آواز ان جگہوں پر پہنچے گی جہاں پر پہنچنے چاہیے سو میں وقت ضائع کیے بغیر جو ہمارے ساتھ سٹیج پر پینلسٹ موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں غازی صلاح الدین صاحب ہیں ہمارے ساتھ سوہیل وڑائچ صاحب ہیں مزر عباد صاحب عارف وقار صاحب بھی اس سیشن کو جوائن کریں گے وسط اللہ خان صاحب اور ہماری بھرپور فرمائش کے اوپر اور بھرپور ریکویسٹ کے اوپر سلیم صافی صاحب نے بھی ہمیں سٹیج پر جوائن کیا ہے اس معاملے کے حوالے سے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے ہماری کوشش ہوگی ہم اس حوالے سے بھی بات کریں کہ اگر ٹی وی کے اوپر یا پھر پرنٹ میڈیا کے اوپر ایک حد سے زیادہ بات نہیں ہو رہی لیکن کس طریقے سے مثالیں قائم ہوئیں کہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے دنیا بھر میں جو لوگ فلسطین کے عوام کے لیے دردے دل رکھتے ہیں انہوں نے پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا اور اس کی ایک مثال کراچی میں چند دن پہنے ہونے والا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا جس میں تمام مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی غازی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی اور سب سے پہلے بنیادی طور پر سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ پاکستان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمارے ہاں لوکل لیولز کی اوپر زیادہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو ایک علمیہ ہے اور پاکستان کے ہر شہری کے دل میں جو درد محسوس ہو کر رہے ہیں غزہ کے فلسطینیوں کے لیے پاکستانی میڈیا کیا کر سکتا تھا ایک حد سے زیادہ یا آپ کی نظر میں میڈیا کا کردار اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے شکریہ آپ سا میں اخیل میں پاکستانی میڈیا کر تو کچھ نہیں سکتا اس سینس میں کہ ان کی پولیسیوں میں تبدیلی لائے اگر کسی ملک کا میڈیا اثر انداز ہو سکتا ہے اس سارے غزہ کے جو کی جو وار ہے اس پہ تو وہ تو امریکہ ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکن آؤٹ پوسٹ ہے پوری طرح اور امریکہ پر یہودی جو انٹریسٹ ہیں ان کا اتنا قبضہ ہے میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے معیشت پہ ان کا قبضہ ہے تو وہاں پبلک اپینین کا بدلنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک حیرت انگیز بات دکھائی دے رہی ہے کہ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی بار امریکن میڈیا جو ہے اس نے فلسطینیوں کے کاؤس پر بات کرنا شروع کی ہے اور یہ جو تبدیلی مشکل ہے ہوتا کیا ہے کہ جو میڈیا ہوتا ہے پاکستانی میڈیا کی میں اس لئے زیادہ بات نہیں کر رہا کہ پاکستانی میڈیا تیڈیشنلی بیرونی خبروں کو ٹھیک سے کور کرتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا کے نمائندے اپنے پلوس میں بھی نہیں ہوتے کہ جو ہمیں خبریں دیں ہم اوغازستان کی ایران کی ہندوستان کی خبریں بھی بنرقمی ایجینسوں سے لیتے ہیں رویٹرز وغیرہ سے تو ہماری موجودگی نہیں ہوتی ہمارے میڈیا کی ان جگہوں پر لیکن امریکن میڈیا میں جو ہوا ہے وہ میں اس لئے اہم سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو آن آن ڈا گراؤنڈ جو کچھ برا ہے جو ظلم ہوا ہے غزہ کے ساتھ وہ تو دنیا کو ہلا دیا ہے اور دنیا کے ضمیر کو اس نے ٹچ کیا ہے امریکہ میں یہ ہوا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قومی تاثبات ہوتے ہیں پولیسیاں ہوتی ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہوتی آسانی سے جو پبلک پروٹسٹ ہے اس کے بارے میں بھی ایک بات چل رہی ہے کہ اس سے پولیسیاں نہیں بدلتی ہے نا نیو یورک ٹائمز کے ایک کولنمنس نے پہلے سال لکھا تھا کہ آئی وز رونگ اباؤوٹ دا پاور اف پبلک پروٹسٹ اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے تھے اس کے خلاف اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ صورتحال بدل رہی ہے اور امریکہ کی رائے عامہ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے اب یہ تبدیلی مشکل ہے اس لیے مشکل ہے کہ جو دیپ روٹڈ پریڈیوٹسٹ ہیں پولیسیز ہیں ہم آپ اپنے عقیدوں کو نہیں بدل سکتے آسانی سے اپنے خیالات کو نہیں بدل سکتے آسانی سے ان میں تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے اور اسی تبدیلی کو ہم پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں امریکہ کے میڈیا میں اسرائیل کے بارے میں ایک پیراڈائم شفٹ کا آغاز ہوا ہے اور اس کی بہت مثالیں ہیں کہ کس نے کیا لکھا اور کس طرح اس کو دیکھا تو یہ ایک چیز ہے لیکن میڈیا کے ساتھ جیسا کہ آپ نے شروع میں سوشل میڈیا کی بات کی میڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کی کریڈیبلیٹری کا بڑا ایشو ہے یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ اور اور میس انفرمیشن ڈس انفرمیشن فیک نیوز اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں تو اتنا نہیں ہے لیکن امریکہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں سیریس ڈیبیٹ ممکن ہے وہ ڈیبیٹ تھنگ ٹینکس میں ہو کیمپسز پہ ہو وہ ڈیبیٹ سرکاری اداروں میں ہو تو وہاں وہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اور ایک تبدیل بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے عارف صاحب آپ سے میں جس طرح غازی صاحب گفتگو کر رہے ہیں ان کو اس حد تک کچھ امریکی میڈیا کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ کچھ تبدیلی ان کو نظر آئی اس کا ہم نے ایک انداز یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے پروگرامز ہیں جہاں پر سیٹرس جو ہوتے ہیں ان کو بھی بلا کر فلسطین کے حق میں انہوں نے جس انداز میں گفتگو کی لوگ وہ سن کر ایک طرف آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مزاہ ہو رہا ہے لیکن وہ ایک بہت سنجیدہ بات کو ایک بہت ہی لائٹ انداز میں کنوے کر دیا گیا لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک اپنین یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جو صحافت کی سینسرشپ ہے اس کی ایک اور مثال ہم نے دیکھی ہے یہ کہنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں آ کر مغربی میڈیا سے تعلق رکھنے والی جو صحافی تھے وہ ٹریننگز دیتے تھے کہ کس طریقے سے سینسرشپ کو کہ باوجود آپ نے اپنی بات کو کنوے کرنا ہے لیکن جس طرح آپ کا بی بی سی ورلڈ سے بھی تعلق رہا آپ ان کے ورک ایتھک کو سمجھتے ہیں ہم یہ بھی سن رہے ہیں اپنے انٹرنیشنل کالیگز سے کہ ان کو ان کے سوشل میڈیا پر بھی فلسطین کے حق میں کچھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے باقاعدہ ای میلز جاری ہوئیں بہت سارے بین الاقوامی اداروں میں کہ آپ لوگوں نے فلسطین کے حق میں بات نہیں کرنی آپ کو بھی کچھ فرق نظر آتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی بات بین الاقوامی سطح پر کم از کم اٹھا تو دی گئی ہے اگرازی صاحب نے فرمایا کہ جو زیر بحث آنا چاہیے وہ امزیکی میڈیا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا تو اس سلسلے میں کہ پاکستانی میڈیا تو اس سلسلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا نہ ان کی حمت ہے نہ جرت ہے نہ اجازت ہے یہ بات بنیادی طور پر درست ہے لیکن میں نے پچھلے سات آٹھ دن میں جو اخوارات کا مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اور میڈیا کا تو مجھے دیکھ کے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ڈان نیوز اس چیز کو لے کے باقاعدہ اس نے ایک سلوٹ مختص کیا ہوا ہے عام طور پر ہمارے ہمارے ٹی وی چینلز بل عمون ان کا یہ رویہ ہے کہ تین منٹ کا ایک کیپسول بنا دیتے ہیں غزہ کے بارے میں اس کے بعد پھر ان کا اپنا پروگرام شروع ہو جاتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا غزہ کے معاملات سے لیکن ڈان نیوز نے باقاعدہ اس کو اپنی مین سٹریم گفتگو کا حصہ بنایا اور وہ کافی طویل اس پہ ریسرچ اور بحث کرتے ہیں اور محض یہ کہہ دینا جیسا کہ عام چینل ہمارے کرتے ہیں کہ تیس ہزار زخمی ہو گئے اور پر اندہ ہزار مارے گئے وہ ان تیس ہزار زخمیوں میں سے کوئی سٹوری پکڑتے ہیں ڈان والے اور اس ہیون سٹوری کے پیچھے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے ورنہ تو محض آدھا دو شمار رہ جاتے ہیں نا کہ تیس مارے گئے اور پندرہ بچ گئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ایک اور بات جو میں اس پینل سے کرنا چاہتا تھا اور وہ بہت ضروری بات ہے سلسلے میں کہ اگری صاحب آپ 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 نے آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تھی نا جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کو غزہ کے معاملے کو کور کرنے کے لیے جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان کے پاس بہت میگر ذرائع ہے ہمارے پاس اتنے نمائندے نہیں ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے نمائندوں کو ذاتی طور پر وہاں بھیج سکیں اس لیے یہ کمزوری بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے ایک دو ادارے ہی ایسے ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ خود اپنے نمائندے وہاں بھیج سکیں تو یہ ایک عمومی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے اور جب ہم مغربی پریس سے مغربی میڈیا سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ کمی پھر اور بھی زیادہ واضح ہو کے نظر آتا ہے بہت شکریہ آپ نے ذکر کیا ڈان کے پروگرام کم ہے کچھ آگے جا کر غصت صاحب سے ضرور جاننا چاہوں گی اس حوالے سے مزر صاحب جو باتچیت ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ترجیحات نہیں ہیں ہماری بین الاقوامی سطح پر پریزنس نہیں ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں انگریزی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی انگریزی چینل بھی اس قسم کا نہیں ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کے جذبات خاص کر اس قسم کے معاملات کیوں پر پہنچائے جا سکیں جی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ پورا ہاؤس فلسطین میں ہونے والے قتل عام کی پرزور انداز میں مضمت کرے اور دیکھئے میڈیا کا کردار کیا ہے پیسے نہیں ہیں میرا خیال ہے ریل اسٹیٹ بزنس میں جتنا اس وقت میڈیا ہے اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کس کے پاس پیسے ہیں اگر یہ اپنے اپنے نمائندوں کو باہر بھیج بھی سکتے ہیں بیوروز بنا بھی سکتے ہیں ہمارے میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم پاکستان کے مسائل کے علاوہ سب جگہ تمام مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں اور مجھے سویل وڑائج صاحب کو سلیم صافیق صاحب کو ہمیں کسی نے غضہ پر بات کرنے سے نہیں روکا ہمیں یہاں کے مسائل پر بات کرنے سے روکا جاتا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکی میڈیا میں یا مغربی میڈیا میں تو میرا نہیں خیال کہ مغربی میڈیا غضہ کے مسئلے پر آزاد ہے میں آپ کو کہیں اور کی نہیں یہاں سے جو لوگ غیر ملکی نیوز ایجنسیز وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ غضہ پر کم لکھیں اپنے بلوکس کم لکھیں ہمارے ایک ساتھی سے کہا گیا کہ دیکھئے اس پر اگر آپ اس کے مختلف انگلز پر لکھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس بلوک کا چھپنا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کے لیے پھر لکھنا چھوڑ دیا انہوں نے تو ہماری یہاں جو مغربی میڈیا ہے ہم مغربی میڈیا کا اگر جائزہ لیں تو اس میں بہت سے یہ صرف اسی ایشو کی بات نہیں ہے آپ اراک لے لیں آپ افغانستان لے لیں اور میرا خیال اسی وجہ سے الجزیرہ اُبھر کر سامنے آیا کیونکہ جب دوسرے میڈیا نے سی این این یا بی بی سی یا اس طرح ان کی کوریج وہ نظر آئی تو الجزیرہ نے ایک اسپیس نظر آیا الجزیرہ کو اور الجزیرہ ایرابک ہو یا الجزیرہ انگلیش ہو اور اس پہ امریکن سٹیٹ دیپارٹمنٹ کا پریشر رہا مسلسل ایراب کنٹریز کا پریشر رہا کہ کسی طرح الجزیرہ کو بن کر دیا جائے الجزیرہ نے سروائیو کیا اور الجزیرہ جو ہے وہ نکل کر آیا اور وہ کامپیٹ اس نے کیا سین این سے اور دنیا کے ٹی وی چینل سے اس نے تو میرا نہیں خیال کہ غیر ملکی میڈیا میں بھی یہ دباؤ ہے یہ پریشر ہیں ہماریاں وہ کوریج چیزیں کی نہیں ہوتی اور اس کے کیونکہ ہماری جو سورسز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہی سورسز ہوتی ہیں پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں تو ای 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 پی روائٹرز ای پی ان کی ویڈیو کوریج کیونکہ اپنے اپنے وہاں کوئی ٹیم نہیں ہے جیو نے کچھ دنوں کے لئے اپنے نمائندے کو بھیج دیا انہوں نے انہوں نے اپنی لیمیٹیشن میں کام کر لیا اسی طرح انہیں ایراب سپرنگ کے دوران بھی دیکھا تھا ایراب سپرنگ کے دوران بھی جو ہماری سورس ہے پاکستانی میڈیا کی زیادہ تر سورس جو رہی وہ ویسٹن میڈیا کی سورس رہی رائٹ لی اور رونگ لی اور اس میں بھی اکثر یہ ہوتا تھا کیونکہ جو لوگ ہوتے تھے جب پرنٹ میڈیا کا صرف زمانہ تھا تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیلسٹین ایشو کو ویسٹن میڈیا میں ان کی نیوز ایجنسیز کس طرح کوٹ کرتی ہیں فلسطین کو کس طرح لکھتی ہیں اور ہماریاں کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس خاص کرائیسز میں دیکھیں آج کے دن بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو تین مزید جنرلس مار دئیے گئے کوئی ٹوٹل اس وقت اور میرا خیال ہے پچھلے جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس کی جو ابھی لیٹس ریپورٹ آئی آج ہی اس کے مطابق کبھی بھی پچھلے دس بیس سالوں میں اتنے کم عرصے میں اتنے جنرلس نہیں مارے گئے ٹوٹل نمبر آف جنرلس اس کرائیسز میں ان کی ٹیلی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں کے جنرلس جاتے ہیں فریلانس جنرلس بھی جاتے ہیں ادروائز بھی جاتے ہیں اسٹوریز نکال کے لاتے ہیں اپنی اس کے اپنی زندگی کے زندگی کو داؤں پہ لگاتے ہیں لیکن جتنا بڑا کرائیسز ہے جتنی بڑی اس وقت وہاں ہیومن ٹراجڈی ہو رہی ہے کسی بھی جنگ میں اتنے بچے نہیں مارے گئے میرا خیال ہے اگر اس کانٹم کو دیکھیں تو وہ کوریج نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے اور اگر دنیا کو آپ نہیں جھنجوڑ سکے لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں لوگ تو عراق وار کے وقت بھی نکلیتے لاکھوں کی تعداد میں مغربی دنیا کے لوگ نکلتے ہیں ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے عوام میں اور حکمرانوں میں کہ لوگ نکلتے ہیں پریشر ڈالتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں کسی حد تک کسی کچھ ممالک میں اس کا اثر ہوتا ہے لیکن سینیریو میں تبدیلی نہیں آرہی جنگ اسی طرح جاری ہے وقت تیس سیس فائر ہو گیا پھر ٹوٹ گیا سیس فائر تو اوورال لگ رہا ہے کہ میڈیا کا وہ پریشر نہیں بن پا رہا میڈیا وہ پریشر نہیں ڈال پا رہا جو میڈیا کو ڈالنا چاہیے جتنی بڑی پاور ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے لگتا ہے کہ یا تو میڈیا ناکام ہو گیا ہے یا قوام عالم بہث ہو گئی ہے اور ان ہیومن ہو گئی ہے یا پھر سوحیل صاحب یا پھر ایک یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ بین اقوام میڈیا کی جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جو انفلوینس وہاں پر زائنس کا ہے یہ ایک حقیقت کے طور پر بھی اس کو کئی عرصے سے لکھا اور کہا گیا یا پھر وہ حاوی آگیا ہے سب کے اوپر یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال ہے کہ بین الاقوام میڈیا وہ جائنٹ قسم کے ادارے جن کی مثالیں سادھا سادھا تھیں وہ خاموش ہیں ان کو خاموش کروایا گیا یا وہ جان بوچ کر خاموش ہیں دیکھیں ہمارے ہاں جو کنسپریسی تھیوری ہے اس کا بہت زیادہ ہمیں یقین ہے اور ہم ہر چیز میں زائنس لابی انڈو زائنس لابی بات یہ ہے کہ یہ سالوں کا جیوز کا کام ہے کہ اور فائنس پہ آئے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی راستہ یہ کھلا ہے کہ وہ بھی میڈیا اور فائنس میں آئے اور وہ بھی اپنے انفلونس کو بڑھا لیں جس طرح کبھی یہودی پارلیمنٹیرین زیادہ ہوتے تھے اب برطانیہ میں مسلمان پارلیمنٹیرین زیادہ ہے تو بات تو یہ آئے کہ ہم نہ ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ اپنی پولٹیکل پارٹسپیشن کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ سٹرگل کرتے ہیں صرف کنسپریسی کے زور پہ نہیں بات چلے گی دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کچلتا ہے دوسرے شخص کو یہ الگ بات ہے مجھے جیوز کی ہیسٹری پڑھنے کا موقع ملا کہ صدیوں ان کے ساتھ ظلم ہوا لیکن انہیں کچھ نہیں سیکھا اور وہ آج بھی اپنے ظلم سہنے کے باوجود آج اس سے زیادہ ظالم نکل کے سامنے آئے ہیں اور یہ تھیوری بھی انہوں نے غلط ثابت کر دی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا لیکن وہ تو مظلوم بھی رہے لیکن اب ظالم بھی ہیں تو مجھے بڑی ان پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس حد تک وہ جا رہے ہیں لیکن دوسری بات جو پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کی گئی ہم ایک بڑے دورائے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تفہہ اسی طرح بیت المقتص میں یہودی انٹر ہوئے تھے ان کی فوجیں انٹر ہوئیں تھی اور ہمارے ہاں پورے پاکستان میں آگ لگ گئی تھی اور جنرل زیاء الحق کو تو ہمیں یہ سنسیٹیوٹی بھی پاکستان کے لوگوں کی مدے نظر رکھنی پڑتی ہے کہ 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 اتنی زیادہ ایسی چیز نہ ہو جائے پاکستان کے لوگ بہت حساس بلکہ حد سے زیادہ حساس ہیں کہ اگر چیز آتی ہے تو وہ بے کابو ہو کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ اسی طرح فلسطین میں ہوا اور سب غیر ملکیوں کو مارنے کی کوشش کی گئی تو ہمیں ان چیزوں میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنے جو جذبات ہیں ان کے اظہار کا مؤثر طریقہ تو ضرور ہونا چاہیے لیکن اشتیال کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیا دوسرا مجھے ایک اور سوال بھی تنگ کرتا ہے وہ سوال یہ تنگ کرتا ہے کہ ہم تو برے صغیر کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی بالخصوص اور اقوام عالم ہم نے تو فلسطین میں جو اپنی پسندیدہ جماعت تھی وہ پی ایل لو تھی ہم تو ہمیشہ پی ایل لو کی قاضیز کے حمایتی رہے اسی کو اپنا نمائندہ مانتے رہے اسی کے نمائندے پاکستان میں امبیسیڈر ہیں یہ اچانک حماس کا اٹھنا اور پھر حماس کا مین کریکٹر بن جانا اور جو پی ایل لو ہے وہ کہیں غائب ہو جانا یہ بھی ہمیں حضب نہیں ہو رہا اور اس کی کوئی واضح سمجھ بھی نہیں آرہی کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک وہاں پہ طالبان جیسی جماعت جو ہے وہ موسٹ پاپولر ہو گئی ہے اور جو ایک لبرل اور ایکسپٹیبل جماعت تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک میرے دماغ میں مسلسل تنگ کرتا ہے اور غزہ کے جو مظالم ہیں وہ ان پہ بہت دل بھی دکھتا ہے لیکن سلوشن بھی کوئی سمجھ نہیں آتا اگر ٹو نیشن سٹیٹ کا جو ناروے میں جو سلوشن نظر آیا تھا اگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوا تو اس کے آگے کیا ہوگا یہ بھی سمجھ نہیں آتا اور پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس طفعہ مصر سے لے کے سعودی عرب تک سارے جو عرب ممالک ہیں ان کا رویہ کیوں عجیب ہیں کیا کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی آگئی ہے ان کی سوچ تبدیل ہوئی ہے یا ان کے نظریات تبدیل ہوئے ہیں یہ بھی بالکل ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا اور میں چاہوں گا کہ کوئی ہمارے دوست اس بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیں بہت شکریہ سافی صاحب ایک حوصلہ دیا اسرائیل کو اس حد تک بڑھنے کو آگے اور یہ نسل کشی کا سلسلہ سالہ سال سے جاری تھا لیکن اب آپ سمجھ تھے کہ ایک ٹکنگ بام ہوتا ہے یہ صورتحال وہاں تک پہنچی ہے کہ کسی نہج پر یا آر یا پار خدا نہ خاصتہ آلی صورتحال حفظہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ اب تو عرب ممالک کی آپس میں بھی قربتیں نہیں بلکہ ان کی عداوتیں ہیں لیکن جب عرب ممالک کی آپس میں قربتیں تھیں اور انہوں نے مل کے اسرائیل کو چیلنج کیا تھا تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہر جنگ میں اسرائیل اپنا رقبہ بڑھاتا رہا اور فلسطین سکڑتا رہا اور عرب ممالک کو شکست ہوتی رہی دوسرا میرے خیال میں موجودہ جو یو اے ای نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے اور سعودی عرب وغیرہ اس بارے میں سوچ رہے تھے اس سے زیادہ نقصان فلسطین قاز کو پہنچایا ہے ایران اور سعودی عرب کی لڑائی نے کیونکہ عرب دنیا میں ان دونوں کی پراکسی وار کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا رہا اور عرب ممالک کمزور ہوتے رہے اور ابھی بھی ان دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر معذرت چاہتا ہوں کہ آپس کی دشمنی اتنی زیادہ سوار تھی کہ وہ امریکہ سے تو تعاون کر لیتے وہ اسرائیل سے تو کر لیتے لیکن ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے یہ تو شکر ہے کہ ایک لادین چین کا ہم سب کو مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے درمیان میں پڑھ کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کچھ تعلقات کو نارملائز کیا اور پھر ابھی یہ بھی حقیقت ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ عرب ممالک بھی اب عرب قومیت کے اس سے نکل کے نیشن سٹیٹس کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا جذباتی ہونے کی بجائے یا جذبات سے کہنے کی بجائے ابھی اور کس بات سے جو ہے لوگوں کے تھوڑا سا موڈ خراب ہوگا لیکن کوئی کریٹیکل انیلیسز بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مثلا کیا سٹریٹیجیکلی اس وقت حماس کا یہ اقدام درستہ یہ اپنی جگہ پہ مثلا یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں بچے اور میڈیا پرسن جس میں مرد خوادین دونوں شامل ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں شہید ہوئے لیکن میں اگر کسی طاقت کو چھیڑوں گا تو پھر اپنی استعداد کو بھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں مقابلے کی کتنی استعداد ہے اور پوری طرح جو اس وقت مغربی کنارے کی جو حکومت ہے وہ بھی شاید حماس کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھی اور یہ جانکاری بھی ہونی چاہیے کہ کون سی طاقت تھی جنہوں نے حماس کو شہ دے کر اس اقدام پہ عبارہ اور پھر غزہ کے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ عملی کوئی قدم نہیں کیا تو یہ بارہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ کوئی عرب ملک اس میں نہیں کودا لیکن کچھ نہ کچھ بعد میں حل چل ہوئی اور جس طرح محمد مل سلمان نے جا کے جہاں سے کنگ فیصل نے خطاب کیا تھا اسی کرسی پہ اور اسی روم میں بیٹھ کے انہوں نے فلسطین سے مطالق وہ اپنا مطالبہ دہرایا لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام عرب ممالک ایون تمام ایشیای ممالک ایون تمام اگر اس کے ساتھ ایسٹ ایشیا بھی ملا دیا جائے ان سب کے مطالبے کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو تنہا امریکہ کے صدر کے کسی ایک بیان کا ہو سکتا ہے تو شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا اس وقت ہر ایک کو اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا اور نقصان ہو سکتا ہے جو میڈیا کا معاملہ ہے تو ایک تو میڈیا کو واضح نہیں کیا گیا ہے کہ میڈیا سے مراد انٹرنیشنل میڈیا ہے پاکستانی میڈیا ہے عرب میڈیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن غازی صاحب نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم تو اپنے پڑوس میں ہونے والی جنگوں کی کورج نہیں کر سکتے بلکہ ہم پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کی کورج نہیں کر سکتے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور سیاستدانوں کی طرح ہمارا میڈیا بھی پاپولرزم کا شکار ہو گیا ہے جس چیز کی ریٹنگ اچھی آتی ہو جو پاپولر سلوگن ہو اس کو ہم اپنا جنگ میں مبتلا ہو وہ کسی اور جنگ کی نہ سہی کورج کر سکتا ہے اور نہ کسی جنگ زدہ قوم کی سہی ترجمانی کر سکتا ہے تینک ویسے صحفی صاحب وہ ایک ہم نے کچھ سال پہلے سنا تھا کہ ایک بڑی فوج بنائی گئی تھی عالم اسلام کی اور یہاں سے ایک صاحب کو بھیجا گیا تھا بڑی اچھی تنخواہ پہ اس فوج کا کہیں نہیں پتا چلا نہیں اب دیکھیں جو فوج جب بنا رہی تھی میں خود اس دن ریاض کانفرنس میں جس کا کہ وہ ایران کے تناظر میں اور یمن کے تناظر میں بنایا گیا تھا وہ اسرائیل کے لئے نہیں بنایا گیا تھا اور یہ بھی آپ کو حقیقت ہوگی کہ آج تک لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے آج تک اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا لیکن یمن میں وہ سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے باقی ممالک میں وہ سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے ایران کی بھی ترجی نمبر ون سعودی عرب ہے اور سعودی عرب کی بھی آج تک ترجی نمبر ون وہ ایران کو کارنر کرنا تھا تو وہ فوج فلسطین کے لئے نہیں بنی تھی وہ فوج جس کا سربراہ بھی شاید سربراہ تو نہیں ایڈوائزر ایک پاکستانی ہے لیکن وہ ایران کے لئے بنائی گئی تھی اور ایران کے انفرینس کو روکنے کے لئے فلسطین کے لئے نہیں تھی وست صاحب آپ سے جاننا تو کچھ اور چاہ رہی تھی لیکن جب آپ کی باری آئی ہے تو اور جو صافی صاحب نے پہلے اپنا تفسرہ پیش کیا تو یہی پوچھنے پر مجبور ہوں جو بین الاقوامی میڈیا توتے کی درہا جو بھی مہمان آتا ہے اس سے پوچھتا ہے مجھے لگتا ہے بات اب اس نیج پہ پہنچ گئی ہے بست صاحب کہ آپ سے میں یہ پوچھوں دو یو کنڈیم حماس یس آئی دو اور ساتھی ساتھ میں اسرائیل کی بھی شدید مضمت کرتا ہوں حماس نے تو سات اکتوبر کو دہشت گردی کی اسرائیل چودہ مہی انیس و اٹالیس سے دہشت گردی کر رہا ہے تو اس پلڑے میں رکھ کے آپ جتنی مضمت جس کے کوٹے میں آتی ہے آپ مجھ سے لے سکتے میں سوچ رہا تھا یہ جو عرب ممالک اور عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ عارف بقار صاحب شکریہ آپ نے بطور خاص دون کے پروگرام کا تذکرہ کیا سات اکتوبر کو جب خبر آئی تو میری ٹیم ذرا ہٹکے کی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا کیا جائے تو ہم نے کہا یار عمران خان کے مقدمے نواز شریف کا بری ہونا عاصف زرداری کا اکیلہ پند یہ بڑی خبر ہے یا غزہ بڑی خبر ہے تو پھر ہم اس نتیجے پہنچے یار غزہ کی طرف چلتے اور آج تک ہم پاکستان میں خبر تلاش کر رہے ہیں اور اپنا پروگرام صرف غزہ پہ فوکس کر رہے ہیں جب سے یہ ساتھ اکتوبر سے صرف طرح شروع ہوا ہے روایت یہ ہے کہ جب منافق آزم عبداللہ بن عبیق کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس کی بخشش کے لیے اپنا اترن کا کرتہ مرحمد فرمایا اگر یہ واقعہ آج ہوتا تو ایک ایک ٹکڑا اس کرتے کا تمام مسلمان موالک کے سربراہوں کو مرحمد فرما دیا جاتا ہم ایکسپرٹ ہیں شیر کے ساتھ دوڑنے کے بھی اور شکاری کے ساتھ دوڑنے کے اور اگر ایک موڈل لیا جائے تو یہ عرب اسرائیل جو مناخشہ ہے عرب حکومتیں زیادہ تر عرب حکومتیں امریکہ کی وجہ سے قائم ہیں لیکن عوام انٹی امریکہ ہیں لہذا ان حکومتوں کا ان عوام کی گردن پہ پیر رکھنا ضروری ہے بھلے اس کے لئے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے عربوں نے صرف ایک جنگ لڑی ہے فلسطینیوں کے لئے اور وہ ہے 1948 کی جنگ 14 مائی 1948 کو سٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتا ہے اور 15 مائی کو پانچ عرب مالک کی افواج اٹیک کر دیتی ہیں اس کے بعد سے کوئی جنگ فلسطینیوں کے لئے نہیں لڑی اپنے علاقوں کے لئے لڑی ہے 73 کی جنگ میں آخری بار ریڑ کی ہڈی کچھ نظر آئی تھی جب آئیل امبار کو لگا تھا اور اس کی وجہ سے دن کے تارے نظر آ گئے تھے مغربی دنیا کو اس کے بعد سے کچھ ایسا بندوبست کیا گیا کچھ ایسا ہپنیٹائز کیا گیا کہ آئندہ یہ نوبت نہ آئے اور 73 کی جنگ کے بعد بھی اردن نے اپنا سلسلہ الگ تیہ کر لیا اسرائیل سے انور سعداد نے مصر نے اپنے علاقے باگزار کرا لیے فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہوا 73 کی جنگ بھی نہ ہوتی اگر آخری وقت میں حافظ الاسد اور انور سعداد وہ منصوبہ اردن کے شاہ حسین سے نہ چھپاتے اس لیے کہ اردن کے شاہ حسین اور زمانے کی جو وزیر کے درمیان ایک مسلسل رابطہ تھا 73 کی جنگ کی مخبری جس کو کہ اسرائیل نے سیریس لی نہیں لیا جیسے سات اکتوبر کو سیریس لی نہیں لیا اس جنگ کی مخبری جمال عبدالناصر کے سن ان لا مروان نے کی تھی اور کچھ گھنٹوں کی جو ہے ڈیفرنس کی وجہ سے اسرائیل ہی جو ہیں اپنی فوجوں کو الٹ نہیں کر سکے اور عربوں کو ایج مل گئی ہماری پالیسی پاکستانی ریاست کی بظاہر اصولی ہے لیکن بیچ میں انیس سو ستر بھی آ جاتا ہے اور بیچ میں برگیڈیر زیاء الہق بھی آ جاتا ہے اور آج جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی ہے کہ ہم پہلا کچھ بھی بیان دینے سے پہلے خلیجی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے یہ کچھ ماروزات ہیں لیکن باقی جو گفتگو ہے وہ میں صرف جگالی کروں گا لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں کچھ چھوٹی نظمیں فلسطینی شاعروں کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ فلسطینیوں کا بھی تو موقع سامنے آنا چاہیے اگر اجازت دیں بلکل اجازت دیں کیونکہ عزر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن نیوز کے پاکستان کا معروف ٹی وی چینل نیوز چینل عزر صاحب یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی ایک تو حوالہ دیا گیا وصص صاحب کے پروگرام کا ڈان کے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے صورتحال بنی ہے اس دن سے مسلسل ان کا جو پروگرام ہے ذرا ہٹ کے اس میں اسی کو ٹاپک بنایا گیا ہے اب ہم گراؤن ریالٹیز کو پاکستانی میڈیا کے جانتے ہوئے یہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہاں پر سیاسی اعتبار سے اور دیگر حوالوں سے ہر روز چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو آپ نے جیو میں جس حوالے سے فلسطین کے ماملے کی کوریج کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے کوشش یا پاکستانی میڈیا اس سے زیادہ کر سکتا اگر نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے بہت شکریہ ماذرت دیڑ سے آنے کی غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یا فلسطین کے بارے میں تو جو جتنا بھی کر رہا ہے اس لئے کہ اس پہ کرنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے تو فلسطین پہ غزہ کے اوپر یہ بھی کمال ہے کہ آج کی صورتحال میں ہم بیٹھ کر غزہ کے بارے میں ریپورٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں رادہ دن یہ کہ پاکستان میں جو میڈیا کیا کہ سکتا ہے اور کیا نہیں کہ سکتا اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی میرا خیال ہے تمام ٹیلیویجن چینلز نے کافی زیادہ ریپورٹ کیا ہے میں ایک سلائٹلی ڈیفرن چیز اس پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ تقریباً تمام میڈیا حاظز جو بھی اپنی کافریج کر رہے ہیں اس کی ریلیٹیولی کم کافریج نظر آئے گی آپ کو اگر آپ وہاں پر یا اور آن لائن ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ شاید کچھ جانبوچ کر یا کانشیسلی اور کچھ شاید خود سے ہی ہو جاتا ہے کہ جو الگریدمز ہیں جتنے بھی اس وقت وہ اگر آپ ایکسٹینسف کوریج کریں گے پلیسٹینین ایشو کی یا غازہ کے اوپر تو آپ کی جو ویب سائٹس ہیں آپ کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ ان کو سرچ انجنز جو ہیں وہ نیچے لے جاتے ہیں کم کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ گو کہ آپ کو ٹیلیویجن چینلز پر نظر آ رہا ہوگا بہت ایکسٹینسف کوریج آپ کو اغبارات کے اندر بھی بہت نظر آ رہی ہے لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کم ہے کچھ لوگ جانبوچ کر اس کو نیچے رکھتے ہیں تاکہ ان کی ویب سائٹ یا ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ کہیں گوگل یا اور دوسرے سرچ انجنز اس کو نیچے نہ کر دیں اور کچھ خود سے ہو جاتے میرا خیال ہے یہ چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا اس کے اوپر بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی بھی اور ادھر وائز لیکن جہاں تک کبرج کی بات ہے میرا خیال ہے آؤٹ کلاس کبرج کی ہے چینلز نے جیسے چاہے وہ پولٹیکل پارٹیز کی ریلیز ہوں ابھی ایک بہت بڑی یہاں پر ریلی ہوئی تھی جو لوگ اس پہ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں لیکن میں کنکلوٹ کرتے ہو ایک دفعہ پھر یہ ہی کہ غزہ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں ہمیں بات اصل میں ان چیزوں پر کرنی چاہیے جن پر بات کرنی کی اجازت آج کل نہیں ملتی ہے عارف صاحب عزر صاحب نے بات کی سینسرشپ ہمارے ہاں سینسرشپ کے حوالے سے شکوے ہی کیے جاتے ہیں اور اس قسم کی جو ہم اس سے پہلے بھی کانفرنسز میں شریک ہو اسی طرح انڈریکٹلی بات کی جاتی ہے باکستان میں صاحفت کے جو حالات ہیں لیکن اب میں آپ سے جانا چاہوں گی بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوتا تھا پاکستان جیسے جو ڈیویلپنگ ممالک ہیں ان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں جو صحافیوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان کی آواز اٹھانے کے لیے آج بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جو ہم نے چہرہ دیکھ لیا بین الاقوامی میڈیا کا اس کے بعد کیا حیثیت رہ جائے گی اگر یہ اس قسم کے ممالک کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ایک یہ علمیہ اس کے بعد ایک مزید ہوگا یہ ایک بڑی ریلیٹیو بات ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال کا اور یورپی امریکی صورتحال کا اور اس موازنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہرحال ہماری نسبت بہت زیادہ آزادی ہے بات کرنے کی اور اس طرح کی بلیٹنٹ قسم کی پابندیاں تو وہ کہیں بھی نہیں ہیں کہ ایک ٹیلی فون کے اوپر حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اڑا دو اور یہ چیز لگا دو دوسری بات جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے یہ جو غیر جانبداری کی مت ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے غیر جانبداری کیا ہوتی ہے میں نے صحافت کا آغاز روزنامہ آزاد سے کیا تھا اور آزاد کے پہلے شمارے میں پہلے دن فرس پیج کے ایڈیٹوریل کا عنوان تھا ہم جانبدار ہیں اور اس میں لکھا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ظالم کے خلاف ہیں اور اگر یہ جانبداری ہے تو ہمیں فخر ہے اس جانبداری پہ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی غیر جانبدار رہ کے تجزیہ کریں غیر جانبدار رہ کے تفسرہ کریں یہ ایک انتائی مبم بات ہے آپ غیر جانبداری کس چیز کو کہتے ہیں ایک ظالم اگر ظلم کیے جا رہا ہے اور ایک مظلوم جو ظلم سہتا جا رہا ہے تو ان دونوں کو آپ برابر کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس غیر جانبداری کی امیتھ کو توڑنے کی شدید ضرورت ہے اور یہ جو لکھاری ہیں اور صحافی ہیں یہی یہ کام کر سکتے ہیں شکریہ غازی صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں ہمارے ملک کی جو زمینی حقائق ہیں اور جس قسم کی صحافت ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ لوگ ٹی وی چینل لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ فلا سائٹ کی کبرج یہاں پر ہو رہی ہوگی اور دوسری جماعت کی کبرج وہاں پر ہو رہی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جسی کے سیاریف صاحب نے بات کی یہ چیز اپلائے ہو سکتی ہے جو عارف وقار شاہب نے بات کی ہے جانبداری کی وہ اس طرح سے تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی کوئی ویلیوز ہوتی ہیں اور آپ ان ویلیوز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہاں میں آپ کی میں آپ کو دیکھ کے بات کروں تو جانبداری جو ہے وہ سینس میں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک onwerantwort ایک اور مطلب ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ you have a right to your opinions but you don't have the right to have your own facts opinions ہوتی ہیں اور جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں اخبار ہوتے ہیں تیلیوزن چینلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کدھر جھوکتے ہیں یا ان کی ideology کیا ہے فوکس کچھ اور کہے گا اور سی این این کچھ اور کہے گا بی بی سی کا انداز دوسرا ہے تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کون رائٹسٹ ہے کون لیفٹسٹ ہے کون نیشنلسٹ بہت ہے تو وہ تو ہوتا ہے لیکن جب کوئی جنگ ہو رہی ہو اب یہ تو بہت پرانی کہوت ہے نا کہ truth is the first casualty of war پھر اس میں جو جانبداری آتی ہے وہ وہ ہیں جو بائسز ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ غزا میں جو کچھ ہوا بہت ہی ایکسٹریم ایک طرح کے آپریشن تھا غزا کا تھا اور جس طرح سے غزا کے لوگوں نے سفر کیا جتنے بچے جو تھے وہ اور خواتین جو ہیں وہ ماری گئیں تو وہ تو ہے لیکن غزا کے بارے میں پوری دنیا میں ایک emotional involvement بھی ہے people take sides ایک emotional involvement ہے بہت پرانی کہانی ہے کب سے یہ چل رہی ہے کب سے لوگ اس میں involve ہیں اور اگر صرف human suffering کی اور casualties کی بات ہو تو دنیا میں اتنا بہت کچھ ہوا ہے جنہیں میڈیا نے بالکل cover نہیں کیا ایفریقہ میں کتنے بار مسیکلز ہوئے ہیں کتنی وہ ہوئی ہیں خود ملڈلیس میں ابھی جو بہت کچھ ہوتا رہا سیریا کی civil war ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے کہ غزا کی جو کہانی ہے اس کے اور پہلو بھی ہیں ایک تاریخ کو بدلنے کا مسئلہ ہے اور جو میں نے کہا تھا کہ paradigm shift کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی opinion بن جاتی ہے امریکہ میں opinion اسرائیل کے حق میں ہے ان کی establishment کی ان کی حکومت کی ان کی جو main stream parties ہیں ان کی اس کو بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان حقائق کو دیکھیں کہ جو اب واضح ہو رہے ہیں غزا میں میں نے جو کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ paradigm shift ہو رہا ہے اس کے کئی اشارے ہیں کئی خبریں ہیں کئی چیزیں ہیں خود نیو یوک ٹائمز میں جو column چھپتے رہے ہیں نیکولیس کرسٹوف نے جس طرح cover کیا ہے اسے اس کا اثر جو امریکہ کی civil society میں ہوا ہے اس کے بھی بہت سے اشارے ہیں ابھی چند دن پہلے ان کے national book awards کی تقسیم ہوئی اور اس میں جو writers تھے انہوں نے مل کر ایک بیان دیا اور یہ بہت ہی نئی بات تھی بالکل کہ ہم جو ہیں ceasefire چاہتے ہیں ہم کسی کی طرف نہیں ہیں لیکن یہ غزا میں ظلم ہو رہا ہے اور بہت ایشی خبریں ہیں نیوورک ٹائمز کی جو poetry editor تھی اس نے resign کیا اور اپنا بیان دیا اور یہی کہا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیوں نہیں بدل رہا ہے campuses پہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ایک اور بات اگر میں اور کہوں کہ یہاں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک تاثر یہ بھرتا ہے کہ جیسے میڈیا کا کام ہے کہ حکومت کی پالسیاں بدلیں پریشر ڈالنے کی بات ہوئی پریشر بھی یوز ہوتا ہے میڈیا کا کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کور کرے جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کی معلوم کرے کہ کیا ہو رہا ہے پبلک اپینین چینج کرنا جو ہے وہ اس طرح سے تو ممکن ہے کہ جو حقائق ہیں ان کا ادراک ان کو زیادہ ہو لیکن پبلک اپینین یہ چینج کرنا کہ وہ کس طرف سوچیں ان کے ایڈیالوجی کہا ہو گئے میرا خیال میں میڈیا کا کام نہیں مظر صاحب ہم نے بی بی سی سے شاید میں بہت اپسیسٹ یہاں پر ساؤنڈ کر رہی ہوں لیکن ہم نے بہت سے مواقعوں پر پاکستان میں بی بی سی جیسے اداروں کی پروفیشنلزم کی مثالیں دی ہیں سو اب چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جو فلسطینی قیدی اسرائیل سے رہا ہو کے آئے ان میں خاتون بھی تھی ان سے انہوں نے جو گفتگو کی بی بی سی جیسے ادارے کے اوپر جو وہ بات کر رہی تھی اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ اس کا ترجمہ دکھایا جا رہا تھا اور انسان یقین کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر عربی کا ترجمہ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنے بڑے سطح کے اوپر جب میڈیا اپنی کریڈیبلیٹی لوس کرتا ہے اور صحافی اپنی کریڈیبلیٹی لوس کرتا ہے یہ کیا تمام صحافت کا نقصان ہے دنیا بھر میں جتنے صحافی ہیں کیا یہ ان سب کے لیے ایک نقصان دے بات ہے دیکھئے ابھی جو اس سے پہلے غادی صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ہمارے سینئرز سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے اگر میں غیر جانبدار نہیں ہوں تو غیر جانبدار نہیں ہوں تو میں صحافی نہیں ہوں میرا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کسی ایشو کے اوپر پوزیشن لینا ایک بات ہوتی ہے اس پوزیشن کو ابجیکٹیبلی لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وردہ تو پھر یہی ہوگا جس طرح آج ہمارے ہماریاں میڈیا میڈیا ایک پولرائز جائے تو پھر آپ پولرائزیشن کو سپورٹ کریں کہ جی ایک چینل ایک پوزیشن لیے ہوئے دوسرا چینل دوسری پوزیشن لیے ہوئے تو ٹھیک ہے پھر یہی اگر یہی چیز ہے نہیں جب میں کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوں تو میرا ویو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے میں کسی کے کہنے پر تفسرہ نہ کروں ہاں مجھے پتا ہے فلسطین اور اسرائیل پہ میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے لیکن میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو حقائق بتاؤں اگر میں جانبدار ہو جاؤں گا تو میں لوگوں کو شاید سارے حقائق نہ بتا پاؤں جو ابھی آپ نے بی بی سی کی مثال دی بی بی سی کی سب سے بڑی کریڈیبلیٹی کیا تھی اور کیا رہی ہے کہ ہماریاں تو جب یہ ٹیلیویزن نہیں تھے تو ہماریاں تو سوائے آٹھ بجے سیربین سننے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ لوگ اس پر بیلیو کرتے تھے کہ نہیں بی بی سی صحیح بول رہا ہے کیونکہ آپ کیا نہیں تھا آپ کیا سینسرشپ تھی آپ کیا پابندی تھی لیکن بی بی سی میں ڈیکلائن آیا ہے اور وہ صحت مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایڈیٹوریل ڈیکلائن آیا ہے اوور آل جنلسٹک ڈیکلائن آیا ہے ہماری نظر آ رہا ہے اور ایک ریس اگینس ٹائم میں ڈیجیٹل میڈیا کی کامپٹیشن میں یا ڈیجیٹل میڈیا کے ایرہ میں میرا خیال ہے وہ ریفلیکشن ہمیں پورے الیکٹرونک میڈیا میں نظر آ رہی ہے پورے میڈیا میں نظر آ رہی ہے کہ اس دور میں شاید ہم اوبجکٹیوٹی کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں ہم حقائق کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں جو بحث سوشل میڈیا پہ چلتی ہے اٹھا کہ ہم مین سٹریم میڈیا کا حصہ بنا دیتے ہیں بہت سے لوگوں کی پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور ہوئیں کہ وہ سمجھے کہ ان کی لاکھوں ویورشپ ہے تو ان کے سپورٹر بھی لاکھوں ہوں گے لیکن انہیں بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ لاکھوں کی ویورشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لاکھوں لوگ آپ کو پسند بھی کر رہے ہیں کسی پروگرام کو ویو کرنا اور کسی پروگرام کو لائک کرنے میں فرق ہوتا ہے ہماری آر ریٹنگ فارمولا ہی یہ بن گیا کہ جی اتنے لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ٹیلویجن پہ انکرز کی لڑائی چل رہی ہے سب روک لیں گے ریموٹ کو دیکھیں تو یہ ہو کیا رہا ہے جہاں سیریرز ڈسکشن ہو رہی ہوگی شاید اس سے ہماری توجہ ہٹ جائے لیکن کیا میں اس لڑائی کو پسند بھی کر رہا ہوں یہ نہیں ریٹنگ کرائیٹیریا اگر یہ ریٹنگ کرائیٹیریا وہ اس پروگرام کو دیکھتا ہے اس لڑائی کو دیکھتا ہے اور اس پہ ناپسندی دیئے کا اظہار کرتا ہے اس کو ہم اپنی ریٹنگ کا حصہ نہیں بناتے ہیں تو جو کانٹنٹ ہے جو پروگرام کا کانٹنٹ ہے جو ڈسکشن کا میار ہے اس کو ریٹنگ کا میار نہیں بنایا جاتا اسی وجہ سے ہم اس دوڑ میں لگ گئے ہیں لڑائی کی دوڑ میں لگ گئے ہیں تو ہم گلوبلی اگر ہم دیکھیں آپ دیکھیں دوسری جگہوں پہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں سیریز ڈسکشنز ہو رہی ہیں اسی ایشو پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہائی کالٹی ڈسکشنز آپ کو نظر آئے گی اور وہاں یہ پرابلم نہیں ہے جو ہماریاں پرابلم ہیں اس کو لیکن ہمیں نظر آتا ہے جیسے بی بی سی کا ہے تو بی بی سی کا یہاں بھی اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں تو بی بی سی کا ایک ڈیکلائن نظر آتا ہے سین این کا ڈیکلائن ہمیں نظر آتا ہے اوور آل مین سٹریم میڈیا کا ایک ڈیکلائن نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کی ریس میں چلے گئے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کی ریس میں فیک نیوز جو ہے وہ فیکٹس پر حاوی آ گئی ہے مرکل صحیح اور پھر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ شیڈو بینوئنگ اکاؤنٹس کو شیڈو بین کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے اسے پاکستان میں بہت سے لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بزنسز اور کچھ کام بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت نقصان ہوا اگر انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اگر ٹائم ملا اس پہ ہم ضرور آگے بات کریں گے ازر صاحب اگر جو جانبداری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اگر اس پہ کچھ ایک شوٹ سا کومنٹ آپ بھی کریں جو مل صاحب نے بھی بات کی صحافی جانبدار ہو سکتا ہے صحافی انسان ہوتا ہے تو جانبدار ہو سکتا ہے میرا خیال ہے بہت دو مختلف باتیں میرے بڑے سینئر ہیں میرے پہلے ایڈیٹر بھی غازی صاحب نے جو بات کی ابھی دیو رسپیک یہ ممکن نہیں ہے کہ رپورٹنگ میں اور اپینین میں جو ہے کو ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ لیا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی آئیڈیل قسم کی ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی اگر ہو وہ بھی شاید آئیڈیل نہیں ہے لیکن اگر ہو اور اس میں ہم بی بی سی کی ایک مثال دیں بی بی سی آج آپ نے ایک مثال دی ہے دسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں جی لیکن بائسز اگر ڈیکلیئڈ ہیں لندن جیسے شہر میں یا انگلستان میں الیکشن ہوتا ہے تو اغبار ڈیکلیئر کرتا ہے گارڈین جیسا نیوز پیپر ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میرا یہ بائس ہے میں اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں ٹائمز آف لندن ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ ان کی کبرج جو ہے وہ دوسری پارٹی کی نہیں ہوگی وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں بائسز اگر ڈیکلیئڈ بائسز ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اسی حساب سے اس کو دیکھیں گے سوڈیکلیئر بائسز ہونا میں کوئی برائی نہیں ہے ساتھ میں یہ کہ جو غیر جانبداری کی بات ہے بڑی بہت آئیڈیالسٹک سی بات ہے جس ملک میں ایک فون اٹھا کر جیسے بھی انہوں نے کہا خبریں روک دی جائیں صحافیوں کو اٹھا لیا جائے ایک ٹکر چلنے پہ چینل بند ہو جائے ایک ایک سال تک جو ہے وہ انکرز کا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کے پر جس کا نام آج میں بھی لینا جو ہے اپنے آپ کو سنسر کر رہا ہوں بولتے ہوئے وہاں پر کونسی غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں میں جانبدار ہوں میں ڈیموکریسی کی طرف جانبداری ہے میری میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اس ملک کے اندر ایک پورا نیرٹیو بلڈ کیا گیا ایک ہائیبرڈ رجیم کا کچھ اور کہہ کر آج جو ہے وہ کے ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ جی تین مہینے سے بھی آگے چلے گئے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے فواد حسن فواد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ اگلے دو مہینے ہی رہیں گے یا اگلے چھے آٹھ مہینے رہیں گے تو وہاں پر جو ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں غیر جانبداری کی میں جانبدار ہوں ڈیموکریسی کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ مارشاللہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کو جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے پولٹکس میں نہ ایکنومکس میں نہ اور کسی چیز کے اندر تو کیا میں جانبدار ہوں اس طرح سے ہوں تو ہوں اور ایسا ہونا چاہیے صحافت بہت آگے چلی گئی ہے یہ آج سے کوئی چالیس سال پہلے کی صحافت نہیں ہے ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے اور اس سے بھی آگے ڈیجٹل میڈیا چلا گیا ہے اپینین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے فور ایس لانگ ایس آپ کا اپینین اور آپ کے بائسز ڈیکلیئڈ ہو اس کو باق کو میں اب واپس کیونکہ وقت بہت ہی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے لیکن میں وسلم صاحب فلسطین کی طرف لے کے آنا ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ نظم آپ ضرور شیئر کریں پہلے میں قصہ سنا دوں کہ خاکسار تحریک جب اسرائیل بن گیا تو خاکسار تحریک کا جلوس نکلا لاہور میں اور وہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ جی لے کے رہیں گے فلسطین تو ایک صاحب کھڑے تھے انہیں نہیں پتا تھا زہیر کاشمیری صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ایک کتھے تو انہوں نے کہا فلسطین ازاد کران جا رہے ہیں کہنے لگے یہ ایڈ بیڈن روڈ والوں ہو رہا ہے اس نے نیڑے پائے گا ڈاکٹر ہنان اشراوی سابق وزیر خارجہ ہیں فلسطین اتھارٹی کی ان کی ایک بہت ہی مختصری سی نظم ہے اس کے بعد میں محمود درویش کی ایک نظم سنا دوگا خدا نہ کرے تمہیں کبھی اپنے ملک کے چھننے کا کرب سہنا پڑے خدا نہ کرے تمہیں کسی قابض کی نظر بندی میں رہنا پڑے خدا نہ کرے تمہیں اپنا گھر مسمار ہوتے دیکھنا پڑے خدا نہ کرے تمہیں اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں بکنا پڑے بحمود درویش کی ایک بڑی مشہور نظم ہے لکھو میں عرب ہوں لکھو میں عرب ہوں میرا شناختی کارڈ نمبر ہے پچاس ہزار میرے آٹھ بچے ہیں اور نوہ موسمِ گرمہ کے بعد دنیا میں آ جائے گا تو کیا تم غصہ کرو گے لکھو میں عرب ہوں اور مزدوروں کے ہمراہ پتھر کی کان میں کام کرتا ہوں میرے آٹھ بچے ہیں میں ان کے لیے روٹی اور کپڑے اور کتابیں ان ہی پتھروں سے نکالتا ہوں میں تمہارے در سے خیرات نہیں مانگتا نہ ہی تمہارے آستانے پہ ماتھا ٹیکتا ہوں تو کیا تم غصہ کرو گے لکھو میں عرب ہوں زمانے کی پیدائش سے بھی پہلے تاریخ کے شروع ہونے سے بھی پہلے سرو اور زیتون اور گھاس کے اگنے سے بھی پہلے میری جڑیں اسی زمین میں پنجے گاڑ چکی تھی میرا دادا کسان تھا اس نے مجھے پڑھنا سکھانے سے پہلے سورج کا تلو ہونا سکھایا میرا گھر شاکھوں اور سرکندوں سے بنا ہوا ہے تو کیا تم میری حالت پہ ہسو گے لکھو میں عرب ہوں بالوں کا رنگ سیاہ آنکھوں کا رنگ بھورا میرا شناختی نشان سر پہ عربی رمال اور اس پہ پتھر کی طرے جمع ہوا سیاہ حلقہ میری پسندیدہ گزہ زیتون اور پھل میرا پتہ ایک دور دراز بھولا بسرا گاؤں جس کی گلیاں بھی بے نام ہیں تو کیا تم مجھ پہ غصہ کرو گے لکھو میں عرب ہوں تم نے میرے اجداد کے باغات چُرہ لیے میری کھیتی کی زمین ہتھیالی تم نے میرے پوتوں کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا سوائے پتھروں کے تو کیا تمہاری حکومت ان پتھروں کو بھی چھین لے گی درج کرو صفحہ اول پہ سب سے اوپر میں کسی سے نفرت نہیں کرتا لیکن جب مجھے بھوک لگے گی میں غاصب کا گوشت کچھا چبا جاؤں گا خبردار میری بھوک سے خبردار میرے غصے سے یہاں پر آڈینس میں نیلم بشیر صاحبہ بھی تشریف فرما ہے اور انہوں نے فلسطین کی عوام کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ایک نظم لکھی ہے میں چاہوں گی کہ آخر میں وہ بھی اس کو بھی شامل کریں بہت شکریہ مختصر نظم ہے ماں مجھے بہت بھوک لگتی ہے ماں مجھے بہت بھوک لگتی ہے تم تو اب رہی نہیں جو مجھ کو روٹی کھلائے ماں مجھے یاد آتی ہے وہ کہانیاں جو تم سنایا کرتی تھی وہی کہ اللہ میاں بھوکوں کے لیے آسمان سے کھانا نیچے اتارتا ہے ماں جب میں اونچے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک بھوکا بم میزائل اور راکٹ نیچے کی طرف دوڑا چلاتا ہے اور مجھے ہی کھا جاتا ہے آپ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے لیکن آخر میں اس دعا کے ساتھ اور ہم سب یہاں پر ہیں کلیکٹیولی جب دعا کی جائے اور دل سے دعا نکلے تو کہا جاتا ہے کہ وہ قبول بھی ہوتی ہے تو دعا گو ہیں کہ فلسطین کے عوام کے جو ان کے لیے ایک ظلم کی ایک رات ہے اس کا سلسلہ ختم ہو اور ان کو اپنی سرزمین پر آزادی سے رہنے کی اس پر قبضہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو اور ان کو آزادی سے رہنے کی اجازت ملے آپ سب کا اس سیشن کو سننے کے لیے بہت شکریہ اور تمام جو ہماری پینلیس تھے ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں thank you بہت شکریہ